میں پیٹی آئی کا سکوٹر نہیں ہوں میں کہا رہا ہوں ہمارے ملک میں سارے لیڈوں چوڑی ہیں میں مران خان کو بھی اچھا نہیں کہتا جل سے کون لوگ نہیں کرنے دے رہے سڑکے کون بند کرتے ہیں بے نظیر کو ٹیکسی کس نے کہا تھا نواز شریف نے مریم نواز صاحب ایک عورت ہے نا عورت کو اس سے دینی چاہیے نا ایک منٹ بہی آل سنو ایزت دینی چاہیے نا ایک منٹ بات سنو میں بات کر رہا ہوں یہ میری سنیں عورت کو عزت دینی چاہیے نا یہ ہمارا ملک جو ہے یہ اسلامی ملک ہے تو یہ شوشل میڈیا پر کتنی بقوات چیزیں چاہ رہی ہیں مریم نواز کے خلاف کتنی بقوات چیزیں چاہ رہی ہیں آپ کہہ رہے ہیں عورت کے خلاف چاہ رہی ہیں نا غلط ہے میں کہتا ہوں غلط ہے پٹی ہمارے چلا رہے ہیں میں کہتا ہوں غلط ہے غلط ہے نا لیکن یہ کام شروع کس نے کیا تھا یہ عمران خان صاحب نے شروع کیا پکی بات ہے عورت کے خلاف یہ پروپیکنڈہ عمران خان نے شروع کیا ایسے پکی بات ہے بے نظیر کو ٹیکسی کس نے کہا تھا نواز شریف نے بھئی میری پہلے نالج آپ کو ہونا چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں پہلے میری بات تو سمجھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فوٹو ایڈٹ کی ہوئی تھی میں کہتا ہوں بے نظیر صاحبہ ایسی نہیں تھی وہ فوٹو غلط تھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھینکی نواز شریف لوگوں نے تھی کیوں میرا سوال یہ ہے یہ آپ کا سوال ہے سوال آپ کا ہے کہ چیز جو بھی اگر آپ کوئی بھی مشہور ہونے کا یا کوئی بھی سنسلہ جہاں سے بھی آپ نے شروع کرنا آخر کوئی تو ایسی بات ہوتی ہے نواز شریف صاحب بہت اچھی ہیں مجھے اب آپ سے سوال ہے کہ نواز شریف صاحب کا کوئی ایسا کام کوئی ایسا کام دکھائیں ایسا ہسپٹل دکھائیں جس میں نواز شریف صاحب کا علاج ہوتا ہے بہت اچھی ہے نواز شریف صاحب لندن میں ہوتا ہے علاج بھئی یہ ان کی مرضی ہے وہ جاں مرضی اپنا علاج کروائیں ہماری مرضی ہماری جیب ساتھ دیتی ہے تو ہم بھی لندن جا کے کروا سکتے ہیں میں نے ان کو جائیں گے میں نے ان کو بتایا ہے کہ جو تفاق ہسپٹل ہے وہ نواز شریف ہونوں کا ہے کیوں کہ لندن امران خان جب بیمار ہوتے وہ کیوں نہیں جاتا نواز شریف صاحب بہت اچھے ہیں نواز شریف صاحب بہت اچھے ہیں ناظرین بہت اچھے ہیں نواز شریف صاحب میں یہ کر رہا ہوں کہ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں امران خان گندہ ہے امران خان صاحب صحیح نہیں کبھی بھی یہ بات نہیں بولوں گا کسی کے شخصیت پر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے دور کے اندر پاکستان کے اوپر ترقیتی کام زیادہ ہوئے ہیں میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کیسے یہ پی ٹیہی والے مراندخان صاحب کو پیر بولتے ہیں باب بولتے ہیں بہرے بھئی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ بتائیں نہیں رہے کوئی کام بتائیں نواز شیف صاحب مواز شیف صاحب کو کام بتائیں میٹرو بس ہو گیا میٹرو بس ہو گیا میٹرو بس والا انہوں نے کام کروا ہے اور سڑکیاں بنانی ہیں ایک کام کروا ہے بھائی بتاتو رہا بھی کہ انہوں نے کام ہس پیٹل ہوسپٹل بنائے ہیں انہوں نے موٹرو ویوے بنائے ہیں اس کا جو ہے فائدہ لاہور کو ہے ہمیں ساؤت پنجاب ایریے کے لوگ ہیں ان کے چاہیے کہ ہمیں جو ہمیں بتا رہا ہے پٹرول عمران خان کتنے میں چھوڑ کے گیا یا جتنے بھی چھوڑ کے گیا میرا ایک میری سوال کا جواب نہیں دیتے آپ اگر جائے کام ارڈ کر دیئے میری بات کا جواب دیا کریں پھر آگے جائے کریں عمران خان کتنے بھی پٹرول چھوڑ کے گیا یا ڈیرھ سو روپے چھوڑ کے گیا اگر دو سو بھی چھوڑ کے گیا ان کا حق بنتا تھا آکے سستہ کریں اوہ سستہ کریں گے بھائی ابی انہوں کتنے سال ہو گئے ہیں امران خان جب گیا ہے اس کے بعد اب کتنے سال ہو گئے ہیں حکومت پتا نہیں کتنے سال ہونے والے ہوسیعی حقومت کیے ہے آپ کہ رہے ہو کنم نے مہنگائی کی امران خان کو کتنا ٹائم دیا گیا یہ تین سال دیا گیا تین سال پٹرولوں کو چھوڑو اس امران خان کا اگر آپ اس کو دائی کرتے ہیں تو اس کی رہائی تو کروالو پہلو بھائی جان پٹرولوں کو مگر آئیوں کو چھوڑو پہلو اس کی رہائی تو کرو اس کی رہائی تو اس نے جلسہ جلسے کے لئے پرکوام منارے پاکستان میں کیا ہے اس کو نوٹس میں کیا دیا کہ مریم صاحب نے کہا کہ جلسہ نہیں کرا وہاں پر اس نے جلسہ کرایا جہاں پر جلسے کی اجازت کس نے دی ہے جلسے کی اجازت کس نے دیا ہے جس جگہ کہ آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے اور جو انہوں نے سوال کیا مریم صاحبہ کے لیے اس نے اس کو ڈائلوگ مارا تم آئیں گے تھے ایسی شادی وہ یہ باتیں کنی نہ کرنی چاہیے کہ آکے کر کے تو چلا گیا جلسہ منارے پاکستان میں بات منارے پاکستان میں بات منارے پاکستان میں بات کرتا تو پھر اس کی ویلیو تھی پیٹی آئی چھوڑ دے آپ کہاں چلے گئے چلے نہیں گیا میں پیٹی آئی کا سپورٹ کر رہے ہیں چاہے میں کسی کو نہیں کر رہا کسی کو نہیں کر رہا ہے آپ بتایے مجھے جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اچھا حکمران آئے وہ کون آئے گا مجھے پہلے آپ بتا دینا آپ چلے بتا دے گا یہ آئے گا یہ آئے گا مرشہ یہ بتا رہے آپ بھی بتا دینا جانا کے دور کی بات اس کی رہا ہے تو رہائی کب ہوئے گی رہائی کون لوگ نہیں کرنے دے رہے یہ تو بتا ہے جلسے کون لوگ نہیں کرنے دے رہے سڑکے کون بند کرتے ہیں جب جلسے کے لیے جب تک بریانی کی پلیٹ اور کیمے والا نان کھا گیا آپ ووٹ ڈالتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہمیں اچھے حکمران ملے پہلے اپنا ضمیر کی آواز کو دیکھیں کہ ہم کیا ہیں جیسے عوام ہوگی ویسے حکمران ہوگے میں بات نہیں کرنی چاہ رہا تھا مگر کرنا مجہوری ہو گئی ہے کیونکہ یہ بھائی کہہ رہا تھا اچھے حکمران کہاں سے آئیں گے جب تو آپ اپنے آپ کو تفضیل کریں گے تو اچھے حکمران بھی آئیں گے میں مران خان کو بھی اچھا نہیں کہتا اس نے بھی جو کتنے یوٹن لیے تھے بینزیر بھٹو ہے وہ شہیو یا زرداری نے کہا ہے ان کے قاتل کا انصاف ابھی تکر نہیں ملا تو جو حکمران یہ عوام کو اچھے کہاں سے ملیں گے لیڈر لیڈر کہاں سے اچھے ملے گے جس کو بینزیر بھٹو کا انصاف نہیں ملا تو وہ عوام کیا جو ہے اچھا کہاں سے پر فارم ملے گا میں کہا رہا ہوں ادھر ہمارے ملک میں سارے لیڈر چور ہی ہیں سارے چور سارے چور اچھا اب انہوں نے کیا سارے چور ہے آپ مانتے ہو نہیں میں اس بات سے متفق نہیں کون چور نہیں ہے چور میرے خیال تو یہ ہے کہ مطلب یہ جن لوگوں نے کام ملک کے کروائے ہیں جنہوں نے یہ سارا سسٹم کروایا ہے نہیں لیڈرز کی بات ہو رہی ہے کون سا لیڈر آپ کو لگتا ہے چور نہیں ہے میرے خیال سے انڈیپینڈنٹ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سے آپ بخبر رہ سکیں